بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دو انتہائی اہم خبریں آپ کے ساتھ شرک کرنے جا رہا ہوں آپ کو سکرین پر پروف بھی دوں گا تمام چیزیں آپ کو دکھاؤں گا بغیر پروف کے ہم بات نہیں کرتے ہیں دلچسپی سے دیکھئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آجان اور کہنا کیا چاہ رہا ہوں یہ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ایکنومکس ٹائن کی خبر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت نے فرانس سے وقالت کرنے کی بات کی ہے بہر کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے انہوں نے کہا آپ ہماری وقالت کر دیں یورپی یونین کے اندر کہ کم از کم پاکستان کے اوپر اسلحے کی تو پابندی لگاؤنا یہ ایک ریکویسٹ انہوں نے کی ہے اب دو باتیں ہیں یا تو پابندی لگے گی یا نہیں لگے گی تو اگر لگ گئی تو کامیابی ہے بھارت کی کیونکہ وہ ڈیل اس طرح نہیں کرتا وہ کہتے ہیں میں آپ سے یہ بھی لے لوں گا یہ بھی لوں گا یہ بھی لے لوں گا مگر آپ ہماری بات مان لیں تو وہی پر اگر نہ لگی تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کم از کم اتنا تو آئیڈیا ہوگے کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں تو بارل اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ جو ان کا اپنے اخبارات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کسی بھی طور جو ہے وہ اسلحے کی خریداری پر پابندی لگائے جائے کیونکہ پاکستان اس ٹائم یورپ سے اسلحہ خرید رہا ہے اس پر کوئی شک بھی نہیں ہے لیکن بہرحال کیا ہم اس پر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں یعنی کہ یورپ سے اگر ہمیں اسلحہ نہ ملے تو کیا ہم اسلحے پر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں لیکن آپ یہ سوال کریں گے کہ اسلحے کی بات ہے دو کتما کے بڑھ کر یہ میں آپ کو اگلی خبر بھی دیتا ہوں وہ یہاں سے ہے کہ جو یورپی یونین ہے وہاں پر پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اس حوالے سے کہ ہم اس کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے اندر ہیں اور وہ اب اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ بھارت دل میں یہ بات آیا ہو سرکاری دل میں آیا ہو کہ اب فرانس اور پاکستان میں اتنا زائبت ہے اگر ہم ریلیجیس کے جو مسئلہ ہوا تھا اس کے مطابق ان کے دماغ میں یہ تھا کہ فرانس جو ہے وہ ایک سے رکھتا ہے تو وہ خود ہی کہہ دے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے یا ببندیاں یا تنگ کرنا لیکن دنیا کاروبار کو کچھ اور مانتی ہے اور ان باتوں کچھ اور مانتی ہے تو انہوں نے ایک سال اور کے لیے یعنی کہ دوہزار بائس کے لیے بھی وہ انہوں نے ایکسٹینشن دے دی ہے جی ایس پلس کی جس کے لیے پاکستان کروڑا ڈالر کم آتا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پر وہ ٹیکسز وہ تمام چیزیں اپلائی نہیں ہوتی اور ہماری جو پروڈیکٹس ہیں ہاں پر چلتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو معاشی تکلیف بھی دو یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ فرانس سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کا آپ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو بھی ختم کر دیں کم از کم دو ہزار بائس کے اوپر انڈ کر دیں آگے مت بڑھائیں یہ انہوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے کیا یہ ہوگا نہیں ہوگا بھئی یورپ کی مرضی ہے اس میں اب کچھ نہیں کہا سکتا یہ فیصلہ تو کسی کی بھی ہاتھ میں نہیں ہے سوائی یورپ کے بھارت کی یہ خواہش ہے اور اس نے اظہار کر دیا ہے کہ پاکستان کو اس لحے کے لحاظ سے آئیسولیٹ کیا جائے یا اس کو روکا جائے وہیں پر پاکستان کے اوپر معاشی پابندیاں بھی لگائے جائیں اور اس کا جی ایس پی پلس اسٹریٹس جو کہ یورپ میں ہے یورپ ہم سے ضرورت پوری کرتا ہے اور وہ ہم میں کوئی امداد تو دے ہی نہیں رہا لیکن بارالہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ان سے امداد نہ پوری کروائیں مطبع جو بھی آپ کا معاملات ہیں فروٹ ہے یا سبزی ہے یا وہ ہمارا جو نمک ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پنک سالٹ وغیرہ وہ تمام معاملات کو روکیں اب یہ تو ہم یورپ پہ چھوڑتے ہیں مگر ایسا کیا ہونے والا ہے ایسا کیا ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ غیر ضروری یا غیر ایک عجیب سی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سننا پڑ رہا ہے آپ کو یہ تمام چیزیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس لوگ دو پاکستان کو اسلحہ مد دو پاکستان 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 کیوں ہو رہا ہے وجہ اس کی کیا ہے یہ سوال تو آپ کے دماغ میں اب تک بن چکا ہوگا تو جواب بھی میں آپ کو وہیں سے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی دماغ میں کوئی سوال کہیں رہ نہ جائے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے میڈیا میں چل کیا رہا ہے اگر میں ان کی میڈیا بتاؤں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کلک کریں گے تو کیا ملے گا سکرین پر دکھاؤں گا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویون ہے ویون نیوز ہے وہاں سے اگر آپ کلک کریں گے پانچ گھنٹے پہلے کی خبر ہے کہ عمران خان پوٹن اور لائکلی ٹو میٹ ان چائنہ کہاں پر بیجنگ اولمپکس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو اس کے نیچے یہ کور ہے پریس وائر ایٹین میں ہے کہ عمران خان اور پوٹن جو ہے وہ میٹ کریں گے چائنہ کے اندر اف کورس یہ انیس منٹ پہلے کی خبر ہے تو دو خبر آپ کو میں نے دے دی ہیں خبر ہے جی خبر تو ہے یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں ملنے جا رہے ہیں جی یہ لائکلی نہیں ہے یہ کین نہیں ہے یہ کڑ نہیں ہے یہ وے نہیں ہے دے ویل میٹ انشاءاللہ اور یہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور وہ جو ہے کس کی تعاون سے ہو رہی ہیں اف کورس چائنہ چائنہ یہ بات آج تو نہیں کر رہا چائنہ نے تو یہ بات آپ کو بہت پہلے بول دی تھی کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے اور پاکستان آنا تھا پوٹن نے وہ روکا ہی اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں ہم نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایشیو تھا بیچ میں ڈیل کا معاملہ تھا تو وہ اس نے وہاں ختم کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میٹنگ کو دو میٹنگز ہوں گی ایک ہوگی ٹرائکا میٹنگ جس کے اندر شیجی پنگ بھی ہوں گے پوٹن بھی ہوں گے اور امران خان بھی ہوں گے اور پھر سائیڈز کبر میٹنگ ہوں گی جس کے اندر پوٹن کی اور شیجی پنگ کی اپنی میٹنگ ہے امران خان کی شیجی پنگ کی اپنی میٹنگ ہے اور پاکستان کی امران خان کی اور پوٹن کی اپنی میٹنگ ہے یہ سائیڈ میٹنگز ہیں جو کہ بیجنگ اولمپک ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں ہوں گی اب آپ سوال ہی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ میٹنگز ہونے دی جا رہی ہیں آرام سے کوئی پابندی کوئی رکاوٹ نہیں ہے بہت پریشر ہے اس ٹائم بہت پریشر ہے کہ یہ میٹنگز نہ ہوں اور اس کے اندر ایبن کے جو میں نے سنا ہے یعنی کہ میں کوئی کنفرم نہیں کر ساتا مگر بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایس فائیف ہنڈرڈ پر بھی میٹنگ کر سکتے ہیں اگر یہ میٹنگ نہ ہو تو نمبر ایک نمبر ایک امریکہ نے ڈائریکٹ پاکستان سے کہا ہے جانتا کہ میرے علم ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن امریکہ نے ڈائریکٹ پاکستان سے کہا ہے کہ ایسی کوئی میٹنگ کیونکہ ابھی اگر میں پاس ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان کیا فیصلہ کرے گا مگر پاکستان یہ فیصلہ آج نہیں پاکستان یہ فیصلہ بہت پہلے کر چکا تھا کہ یہ بیجنگ اولمپکس کے اندر یہ تمام چیزیں ہونا قرار پائیں ہیں کیونکہ ایسے ہی مواقعوں کے اوپر شادیوں میں رشتے تیہ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ بیجنگ اولمپک کے اندر بھی کچھ رشتے تیہ ہونے جا رہے ہیں اور جو چیز بننے جا رہی ہے یہ آپ کو انفارم کر دوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ کلکلیشن آپ دماغ میں رکھیں میری جو آپ ریگولرڈ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آپ کا ریدم بنا رہے ہیں آپ کو نوٹفیکشن ملتے رہے ہیں آپ کو سمجھ باتے رہے ہیں اور آج ہم کیا بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ شی جی پنگ ہو گیا پاکستان ہو گیا یا پتن ہو گئے رشیہ ہو گیا پاکستان ہو گیا چانہ ہو گیا ان کے آپ صورتحال کو دیکھ لیجئے اس ٹائم ویسی بھی ضروری ہے ان کا تینوں کا ملنا ویسی بھی ضروری ہے ویسے تو ان کے آپس میں وہ ہو رہی ہے باتچیت چلتے رہتی ہے کچھ باتچیت منظر عام پر آتی ہے کچھ باتچیت منظر عام پر نہیں آتی ہے جائے دنیا میں کہ جس کو پروٹیکشن ہو ہر طریقے سے نامکمل طور پر رشیہ کو اس ٹائم کوئی سکون سے بیٹھنے دے گا لیکن کہ رشیہ جو ہے وہ یو ایس ایس آر یو ایس ایس آر کر رہا ہے تو وہ کوئی نہیں مان رہا اس بات کو اس کو کوئی نہیں مان رہا اور پاکستان جو ہے اس کو فیسلیٹیٹ کر سکتا ہے کیونکہ ہم نے ہی وہ کام کیا تھا تو اس کا کہہ ہم ایک حصہ ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کچھ چیز کی ہے اس کو اگر آپ ریورسل میں کام کر سکتے ہیں ہیلپ تو ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے تو یو ایس ایس آر بننے میں باکستان کوئی ویسے بھی کوئی پرولم نہیں ہے لیکن افغانیسان کے ویجے سے ہمارا ایک مسئلہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ پرسنلی کوئی ایشو نہیں ہے اور چائنہ کا بھی کوئی وہ نہیں ہے معاملہ وہ بھی بھارت کو لے کر اور یو ایس کو لے کر جو ہے ظاہر سے بھارت آپ جانتے ہیں وہ ہمیشہ ہی پریشانی کے اس کو دی جا رہی ہے اور پاکستان کے اوپر بھی جو ہے نا ان کا جی وہ سٹیڈس ختم کر دو ان کا اصلہ بن کر دو پاکستان جن میٹنگ سے بیٹھے ہیں وہ جا رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ مجھے بتائیے اگر پاکستان کسی ایسے میٹنگ میں بیٹھے گا جہاں رشیہ اور چینہ بیٹھا ہوا ہوگا تو آپ do you really think کہ پاکستان اسلحی کے لیے ترسے گا مطلب ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں آپ کسی ملک سے بھی ہوں کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی اگر ایسا کچھ سین ہو گیا کیا جو امریکہ نے پابندھ لگا دی ہے یا یہ وہ تو پاکستان بہت پریشان ہو جائے گا کہ ہمیں اصلہ نہیں ملنے والا اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس کوئی سپورٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی دوست ہے ہی نہیں جو ہمیں سپورٹ کریں کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں ریشیا پاکستان چائنا بیجن اولمپکس کے اندر ملنے جا رہے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ